اکثر عورتیں اور مرد ان کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں دیکھیں اگر بال اچانک زیادہ گرنے لگیں تو آپ یقین کریں کہ تجھے نظر لگ گئی ہے اگر کم کم گرتے ہیں پھر کوئی بیماری ہے نظر نہیں ہے اگر زیادہ گرنے لگیں پھر نظر ہے نظر اپنے لوگوں کی بھی لگ سکتی ہے اپنے گھر والوں کی نظر بھی لگ سکتی ہے گہروں کی نظر بھی لگ سکتی ہے اسی طرح جنوں کی بھی نظر لگ سکتی ہے لہٰذا جن کے بال سیاہ گھنے لمبے ہوں وہ ہمیشہ اپنے بالوں کو چھپا کے رکھیں کہ کسی کی نظر نہ لگ جائے اب اس نظر کے اثر کو ختم کرنے کا علاج سنیں سب سے پہلے آئینے کے سامنے کڑے ہو کر مرد ہو چاہے عورت ہو آئینے کے سامنے کڑے ہو کر گیارہ بار سورہ فلک سورہ ناس پڑھیں پھر اس کے بعد سورہ تین والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم جب یہ آیات پر پہنچ گئے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اس آیات کو اکیس مرتبہ پڑھیں اس آیات کو تقرار کریں بار بار پڑھیں یعنی اکیس مرتبہ یہی آیات کو پڑھیں اکیس مرتبہ اس آیات کو پڑھنے کے بعد پھر آگے بڑھیں اس سورت کو مکمل کریں آخر تک اس سورت کو پڑھیں اس کے بعد پھر گیارہ بار سورہ فلک سورہ ناس پڑھیں یعنی شروع آخر میں گیارہ گیارہ بار سورہ فلک سورہ ناس پڑھیں اور درمیان میں سورہ تین پڑھیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اس کو اکیس مرتبہ پڑھیں پوری سورت کو اس طرح پڑھیں اس کے بعد ہاتھوں پر پھونک ماریں اور ہلکا تھوک ہاتھوں پر بھی لگائیں پھر اپنے سر اپنے چہرے پہ تین مرتبہ ہاتھوں کو پھیریں یہ عمل سات دن تک کریں انشاءاللہ نظر بد کا خاتمہ ہوگا اور اگر تھوڑے تھوڑے بال گرتے ہیں پھر بیماری ہے یا جادو ہے جادو کی وجہ سے بھی بال گرتے ہیں تو اس کا علاج یہ ہے بیری کے پتے لے لیں بیری کے تازہ پتے لے لیں اگر تازہ نہیں ہے تو خوشک لے لیں ایک ایک پتہ پر تین مرتبہ کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ ایک ایک پتے پر تین مرتبہ کلمہ پڑھ کر ایک ایک پتے کو دم کریں پھر سارے پتوں کو پانی میں ڈال کر اس کو جوش دے دیں جوش دینے کے بعد جب ان کے رنگ ظاہر ہوگا تو پھر پانی کو ٹنڈا کر کے رکھ دیں پھر روزانہ اپنے سر کو اسی پانی سے دوتا رہیں یہی پانی سر میں ڈالتے رہیں سر کو گیڑا کرتے رہیں روزانہ سات دن تک یہ عمل بھی کریں انشاءاللہ تعالی ان عملوں کی برکت سے نظر بد کا اثر ختم ہوگا اور اگر جادو ہے تو جادو کا بھی اثر ختم ہوگا اور اگر بیماری ہے تو بیماری بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی بال گرنے بند ہو جائیں گے نہایتی مجرب اور آزمودہ عمل ہے اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا عبدالحکیم اسحاق افیشل کو سبسکرائب کریں بلائک ان کو کلک کریں لائک